ایران کے اندر سنیوں کو وہاں پہ نہ مزد بنانے کی اجازت ہے نہ وہاں پہ یہ لوگ دارلوم بنا سکتے ہیں بتا نہیں کس مو سے یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس وقت ہم ایران کے شہر جرجان کے اندر موجود ہیں جو کہ ایران کا ایک سیاحتی مقام ہے اور یہاں ہم نے ابھی وزٹ کیا ہے اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے دارلوم کا جو میرا پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے حوزہ علمیہ عرفانی قرابلاغ یہ اہل سنت والجماعت کا ادارہ ہے ایران کے اندر اور جرجان میں موجود ہے یہاں کے مدرسین اور محتمیمین کے ساتھ محتمیم کے ساتھ ہماری ابھی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ہم نے پوچھا کہ یہاں پر کیا کیا پڑھایا جاتا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر اہل سنت کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں اور فقہ میں امام ابو حنیفہ کی تخلید یہ کرتے ہیں بخاری مسلم ابن مواجہ نسائی جتنی بھی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں اصول الفقہ کے اندر اصول شاشی اور مختصر معنی عدبیات کے اندر یہ کتابیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں یہاں سے جو طلبہ فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ ترکمانستان بھی جاتے ہیں اور دیگر جو پڑھوس کے ممالک ہیں وہاں پر جا کر مسجدوں کے اندر تائین بھی ہوتے ہیں اور وہ جا کر دین کی خدمات بھی کرتے ہیں ایک بات میں یہاں پر نشان نہیں کرتا چلوں جو سب سے ضروری بات ہے جو ہم نے پاکستان میں یہاں پر بہت سنی ہے کہ ایران کے اندر سنیوں کو وہاں پر نہ مسجد بنانے کی اجازت ہے نہ وہاں پر یہ لوگ دارلوم بنا سکتے ہیں انہیں اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں خادیانیوں کی حالت ہے یہ بات ہم سنتے رہے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ایک بڑا دارلوم ہے بڑے وسیع رقبے کی اوپر پھیلا ہوا ہے اور میں کچھ چیزیں آپ کو یہاں دکھانا چاہوں گا حضرت یہ لئے آئیے یہاں دیکھیں کہ اس پر جو نام لکھے ہوئے ہیں اللہ جلالہ اس میں جلالہ لکھا ہوا ہے اس طرف آپ دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دیکھیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ یہاں رہے ہیں نبیج میں مولا فائر عاشدین کے نام لکھے ہوئے ٹھیک ہے اور تو یہ سب اوپن لی لکھا ہوا ہے اور مسجد موجود ہے دارلوم موجود ہے یہاں پر تو میں یہ جب ہم نے اس چیز کو دیکھا تو کافی حیرت ہمیں ہوئی کہ ہم پاکستان میں یہ سنتے ہیں کہ یہاں پر سنیوں پر پابندیاں ہیں انہیں بات نہیں کرنے دی جاتی ان کے ساتھ ان کو ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایسی یعنی ہمارے اپنے بارے میں جو بتایا انہوں نے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ الگ ہی ہے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں آشان اللہ مسیر احمد کی اوپر ہے سی سی ٹی بی کیوں ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں مسجد ماشاءاللہ کتنی شادار مسجد ہے یہ اور اس طرف دکھائیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینہ سو پینسس میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور یہ پھر فارسی میں آشار لکھے ہوئے ہیں اور فارسی میں بتایا گیا ہے سامنے مزو خانہ ہے اور اس طرف یہ پورے دارلوم یہ کلاسے لگتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں صفائی دکھائیں مدرسے کی صفائی ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پر کتنا آپ کو ایک خوبصورت ماہور آپ کو دکھائی دے گا صفائی کی حالت آپ دیکھیں سامنے وزو خانہ ہے اور وہ باہر کے نکلنے کا رستہ ہے مہمان خانہ بھی موجود ہے اس میں مسجد کا فرنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد کا فرنٹ آپ دیکھیں یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے اہل سنت ملجمات کی دارلوم کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنی خوبصورت صفائی کے ساتھ صفائی موجود ہے ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ دیکھیں آپ اور تقرار خانہ کتاب خانہ طلبہ کے حجرے جو طلبہ کے حجرے ہیں وہ موجود ہیں پہلی منزل پر بتایا اور دوسری پہ جو آپس میں گفتگو کریں بحث کریں طلبہ جو تقرار ہوتا ہے طلبہ میں اور اسی طرح کتب خانہ بھی وہاں اوپر موجود ہے اور یہاں پہ جو کتب خانہ ہے بڑا کتب خانہ ہے بیس ہزار سے زیادہ جو عنوان ہیں سبجیکٹس ہیں اس پر یہاں پہ کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو یہ ایک ایک بڑا اچھا ماحول ہے یہاں پر سنی شیعہ آپس میں ایک وحدت کے ساتھ یونیٹی کے ساتھ رہتے ہیں اور کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپس میں کوئی نفرت کا انصر ہو یا اختلاف کا اس طرح کوئی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہو یہ میں نے چاہا کہ میں آپ کو دکھا دوں ایک اچھی چیز ہے تاکہ آزان پہ ٹائل ہے ب OK طالب است طالب است تحری concentrations تحفیز القرآن اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم ایران میں جرجان کے ایک سنی مدرسے کے اندر ہیں دارلوم وہاں ان کی طرف سے ہم مہمان ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے میرے ساتھ شیخ مفتی زفر اقبال صاحب بھی ہیں پاکستان سے اور آگا شہیدی صاحب بھی ہیں اور مزیری صاحب بھی ہم سب دو سے ہاں پر ہیں اس وقت میں اور ناشتہ ہمارے سامنے رکھا جائے تکلق جسم کا ہمارے سامنے انہوں نے ناشتہ رکھا ہے دوستو حباب کے لئے یہ سنی مدرسہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوں اس کے لئے هذا الاخ مدرس في الحوزات العلمیہ هنا في ایران وانا اسألو من في قرية تغربالا في قرية قرابالا قرابالا ومدرس في جامعہ حوز علمیہ حوز علمیہ شیخنا عزیز لو تسمح لي انا اسأل منک سؤالا ماذا تعرف ان پاکستان في العربی حلی لئے حرزیہ وعربیہ نعم پاکستان محمد شفیر محمد تل وثمانی اعرف اون انا اعرف اون شیخ قطعوثمانی عشان اللہ هو من كراتشی من بلدي عشان اللہ کم مساجد ومدارس اہل سنة والجماعہ في هذه المنطقة استاذ هذا منطقتنا انا اعرف تمام الايران كثير يعني ولكن في منطقتنا 1700 مساجد رسمیہ يسلون فيه صلاة الرواتب وكمان في بعض المساجد ذی 80 مسجد صلاة الجمعہ ویسلون فقط لأهل سنة والجماعہ اهل سنة خاص ایوان ماشا هذا المنطقة قولستان نحن نقول اسمه بالتركمانین تركمان سهرہ تركمان سهرہ ایوان تركمان سهرہ يعني مناطق كبيرة يعني في بعضهم في خراسان صحیح وبعضهم يعني في منطقة قولستان ولكن في تركمان سهرہ يوجد اکثر من 1700 مسجد سلام تعالیم محمد سلو اللہ علیہ وста Nada محمد سلو اللہ علیہ محمد واسلم سلو اللہ six یعی durum لآstock محمد سلو اللہ علیہ واسلم مرحبا یا مرحبا یا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا يا نبي الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك الفصالات وسلام عليك مرحبا یا مرحبا یا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کو یہ گابی ہے اور جمعہ کی نمازیں یہاں پر ادا کی جاتی ہیں اس مقام کے اور یہاں پر صرف علیہ سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آکے یہاں پر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ مرحبا ستوال آہ تو یہ اللہ ص augment śFL اللہ مرحبا سحر اللہ مرحبا سبسید اللہ مرحبا سال اللہ مرحبا سبس مرحبا اللہ زمین آسماء علی شفر زیب حکمش زمین آسماء علی شفر زیب حکمش علی دان اللہ کل شہیر قدیرہ علی دان اللہ کل شہیر قدیرہ علی ابن عم محمد رسول علی ابن عم محمد رسول جو موسا اخی گفتر حارو وزیرا جو موسا اخی گفتر حارو وزیرا علی اولیاء دلیل اس پر حق علی اولیاء دلیل اس پر حق علی اولیاء علی اولیاء وزیرا وزیرا علی اولیاء وزیرا 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 دیکھیں یہ بلکل مین روڈ ہے اور اور ملکل شہیر قدیرہ دیش میں واقع ہے مسجد و مدرسہ علوم دینین اور محمد آخم طلابی اس ساتھ میں مارکینک وغیرہ اور یہ مہم روڈ ہے یہ مسجد ہے میں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ساتھ جاء اکرام یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایران میں سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں مدارس نہیں ہیں بتا نہیں کس مو سے یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑاتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں شیعہ سنی نفرت پیدا کرتے ہیں اب دیکھیں اتنا بڑا دعنوم یہاں موجود ہے اور یہاں مسجد کے اندر ہم نے دیکھا کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جا رہا ہے خوبصورت آواز میں یہ پوری مسجد کی مسجد ہے ٹھیک ہے اور اس طرف یہ آپ دیکھیں یہ دعنوم ہے وہاں پورا پورا اس کا حاتہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس جگہ یہ وضو خانہ ہے یہ وضو خانہ ہے اور یہ جو ہے غالباً بچوں کے رہائشی کمرے وغیرہ یہاں پہ موجود ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 اور آخر میں ایک مرتبہ خیر آپ دوختوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کو حشام دید کریں سلامت باشی انشاءاللہ میریم نماز انشاءاللہ بعض نماز انشاءاللہ دوستانی فردی رایے بکنن انشاءاللہ مجھے